جی میں نے کیونکہ مجھے کنفرن تھا میرے گھر پہ جس نے چوری کی تھی میں نے کہا یہ میرا مجرم ہے یہ چورنی ہے تو ڈی ایس بی نے بولا کہ آپ نامعلوم پہ ایف ای آر دیں جبکہ میری اپلیکیشن میرے پاس ہے میں نے ڈی ایس بی کے کہنے پہ کہ تعلقات ایسے ہیں اس عورت کے پتہ نہیں ایسی کونسی سپورٹ ہے جو اتنا ساتھ اس کا دے رہی ہے کہ اتنے اتنے لوگ اتنے لوگ باغل ہو گئے ہیں بول بول کے اور جو یہ محمد حسین بابر جو ہے سریاں مسئلہ لگا کے گھوم رہا ہے ہماری گلی کے باہر صبح بھی تین فائر ہوئے ہیں تو مجھے ڈی ایس بی نے بولا کہ آپ نامعلوم کے خلاف دیں کیوں میں نامعلوم کے خلاف دوں کیونکہ جب نے مجھے پتا ہے ایک ایک مجرم میرے سامنے ہے میں نے ان کے کہنے پہ جب نامعلوم کے خلاف پہ ایف ای آر دی تو انہوں نے کہا ہم ایسے کسی کو پکڑ لے ہمیں کو ثبوت دے بھئی ثبوت لینا آپ کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے فنگر پرنٹس لینے آئے انہوں نے ہاتھوں پہ گلپس چڑھائے ہوئے دے فنگر پرنٹس کا یہ انتظار کر رہے تھے نہ میرے وہ فنگر پرنٹس آتے نہ یہ میرا کوئی کیس ان کو یہ جھوٹ لگ رہا ہے کہ اس کے گھر پہ چوری ہوئی نہیں ہے ہر چیز کی ویڈیو میرے پاس ہے موقع پہ میں نے ون فائف کی فنگر پرنٹس والے آئے لیکن ڈی ایس پی نے مجھے ایسا کیوں بولا کہ نامعلوم پہ دے آپ ایف ای آر جبکہ میرا مجرم میرے سامنے ہے میرے گھر کی چابیوں سے میرے دروازے کھولے گئے ہیں ایک 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 چیز میری دو گھنٹے کے دوران چوری تسلی سے ہوئی ہے یہ عورت مجھے اپنے گھر بلاتی ہے بعد میں یہ خود ہی مجھے اپنے گھر بیج دیتی ہے کہ جاؤ منظر میں نے سونا ہے یہ صاحب صاحب میرے پاس کون سے ثبوت چاہیے کون سے ثبوت چاہیے میرا تھانے کے اندر سمان پڑا ہے میری ایل سیڈیاں بوفر اس کے گھر سے برامد ہوئے ہیں سب سے بڑا ثبوت یہ ہے میرے لیے اور ہم کون سے ثبوت لائے اس پولیس کو اور کون سے ثبوت چاہیے ہوں دیکھیں وہ آرٹس نہیں ہے وہ آرٹس نہیں ہے آپ اس کو آرٹس نہیں کہا سکتے وہ خود کو آرٹس کہتی ہے جو کہ یہاں پر نمکہ آپ بھی پہتے ہیں سبیس آپ بھی ہیں سارے لوگ ہیں تیسرے کے دیوزہ پہتے ہیں تو اس میں سے کسی سے آپ نے رافتہ کیا آپ کو بتایا آپ کو بتایا آپ کو بتایا آپ نے اپنے آپ کو کہہ دیئے گا ہم نے اس کا بریسا سبیتا ہے جو رائے گا میں کس سے رافتہ کرتا ہی؟ میں اتنی ٹینشن میں تھی تو کس سے رافتہ کرتا ہی؟ ڈوہن ازہ ملتانی کی ایک کیائے ہیں آرٹس ڈوہن ازہ ملتانی کی اپنے تالکوں موسیقی میری سسٹر نے کی تھی میرے گھر سے وان ٹو فائیو کیا تھا وہ نامزد پرچا تھا اس کے اندر پانچ تولے سونا نہیں تھا آپ دیکھ لینا آپ ذرا گھر سے دیکھیں ایک منٹ ایک منٹ آپ بات کریں سمر رانہ پہ الزام لگانے کی آپ کہیں مجھے مجھے ایک بات پہ بڑی حسیہ آ رہی ہے کہ بات یہ ہے کہ انسان کے گھروں میں کیا ڈکیٹی یہ نہیں ہوتی کیا انسان کے گھروں میں چوری یہ نہیں ہوتی میری والدہ ہم ملتان کے رہنے والے ہیں میں سکیم موڈ پہ رہتی ہوں میں نے ابھی ایک روڑ تیس لاکھ کا گھر لیا ہے جبکہ پوری فیلڈ کو پتا ہے میں سکیم موڈ پہ رہتی ہوں میرے اکیلے رہنے کا اس عورت نے فائدہ اٹھایا ہے میرے گھر پہ آتی دی میری اچھی دوست دی میں کبھی سوچ نہیں سکتی دی میری اس رات کسی شخص سے لڑائی ہوتی ہے میں اس کا موبائل لیتی ہوں آئی فون میں کہتی ہوں آپ میرے پیسے رکھیں آپ اپنا آئی فون لے جائیں یہ عورت اس لڑائی فائدہ اٹھاتی ہے جبکہ اس انسان کا آئی فون بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہے اسی کاروباری شخصیت کا کہنا ہے جس کا آپ میں موبائل ہوتی ہے کہ اُسرا آپ آپ کونوں اکٹھے تھے آپ کے اور ان کی دوستی ہے وہ کہتے ہیں کہ منظم میرا روم چوری کر کے لے گئی ہے جب آپ ادھر تھی تو سمر لانا کا کہنا ہے کہ تیس منٹ کے لیے یہ آئی ہے تو پھر تیس منٹ میں جانے ساری چاندیاں کوئی مندہ کیسے کسی کے گھر میں جانے ساری یہ میرے گھر پہ اکثر ہی آتے تھے مجھے کسی چیز کے ضرورت ہے اس کا جو بھانجے درمان میں اس کو اپنے گھر پہ بھیج دیتی تھی چاپیوں دیکھے کہ اتنا مجھے اعتماد تھا میں نے ابھی ایک نئی میپ چلی ہے بیگو جس پہ میرے تین گھنٹے کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے یہ مجھے لائیو دیکھتی تھی کہ منظم تین گھنٹے کے لیے ادھر بیٹھ گئی اس نے ہلنا نہیں ہے یہ مجھے اپنے گھر پہ بلاتی ہے میں اس دن بڑی اپسیڈ تھی کیونکہ جس دن مجھے میری اس انسان سے لڑائی ہوئی ہے میں اپسیڈ تھی مجھے کہتی ہے میرے گھر پہ آجو میرے کھانا بنایا ہوئے یہ اس لڑائی کا فائدہ اٹھاتی ہے رات کے پونے تین بجے ادنان مجھے کال کرتا ہے کہ تمہیں سبزہ دار کا ایسے چوڑ ڈونڈ رہا ہے میں نے کہا مجھے وہ ایسے چوڑ کیوں ڈونڈ رہا ہے میں سمر کو پون پکڑاتی ہوں میں نے کہا سمر یہ بات کرو مجھے کیا پتا ہے کہ کس نے یہ کام کروایا ہے میرا ادنان کی طرف بھی شک جاتا ہے کیونکہ اسی دوران مجھے ادنان کی کال آتی ہے کہ آپ کو سبزہ دار کا ایسے چوڑ ڈونڈ رہا ہے میں گھر پہ آتی ہوں میں کہتی ہے سمرے میرے ساتھ چل میں اکیلی ہوں کہتی ہی میں آتی ہوں تو ٹینشن نہ لے میری سسٹر پراغنٹ ہے میں اس کی حالت خراب ہے میں ادھر جا رہی ہوں سیول اسپیدال سکیم وڈ سے کتنی دور ہے وہ دس منٹ میں واپس آ جاتی ہے زیادہ سے زیادہ سیول اسپیدال سے سکیم وڈ کا پچیس منٹ کا راستہ ہے اگر ٹرافک نہ بھی ہو تو سر یہ ساری بات ہے سوال ہوں میں یہ تھا کہ آپ نے ٹین ناموں کے دور پر آجی ہے جی میرا سیم نام ہے آشی کا نام ہے اور ایک میرا فیملی میٹر تھا رکسانہ میری والدہ کا نام ہے جس میں میری والدہ مدعی تھی بھائی یہ ان کی گلتی ہے یہ ان کی گلتی ہے ابھی میں نے جو نامزد افراد کی ہے ان میں ہمارے تفشیشی نے کیا کیا اپنی مرضی سے نام لکھ رہے ہیں اپنی مرضی سے نام مٹا رہے ہیں میں نے آج اپنی فائل پڑی جو ہمیں نے نامزد بندے کیا دو بندے بیچ میں آئی نہیں حسن کا نام بھی بیچ میں نہیں ہے جو مین مجرم ہے حسن کا نام بھی میرے تفشیشی نے ہٹا دیا اب یہ میرا قصور نہیں ہے کہ اگر انہوں نے نام چینج کیا جی 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 میں عمران عویس جی عمران عویس نے جی جی میرے جی 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 سر کی تنگ کرنے کی بات نہیں ہے یہ بیچ میں کچھ آٹیسٹیں بھی ہوتی ہیں کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جب ایک انسان ایک بلندی پر جا رہا ہوتا ہے نا تو ہر کسی کی وہ بات ہوتی کہ جان بوچھ کے نا آپ ایک سمجھ دارسان ہے آپ کے میڈیا سے تعلق ہے جب ایک انسان اپنی ایک بلندی پر جا رہا ہوتا نا ہر انسان کی آپ کو بتا ہے اس ویل میں جیلسی کتنی ہے جی بلکل جی میں نے وہ پریس کانفرنس کی تھی میری گاڑی پہ چھے فائر ہوئے تھے جس کے ویڈیو چلی میرا میڈیا نے بڑا ساتھ دیا میرا میڈیا نے اس معاملے میں بڑا ساتھ دیا تھا میری بڑی سپورٹ کی تھی کہ جبکہ میری ایفی آر بھی نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے مجھے اس میں کیا کہتے ہیں میرا پرچہ ہوا ہے مجھے سنڈا ہے عدالت نے پولیس نے اس کو بے گناہ ثابت کر دیا منظہ پھر ادھر کی ادھری صرف یہ ایک ثبوت ہے یہ تو میری ایفی آر صاف صاحب بتا رہی ہے کہ یہ مجرم ہے یہ مجرم ہے یہ ایک منظہ کی بات نہیں ہے میں ایک منظہ کی بات نہیں ہے مجھے میرے مال کی پروانی ہے مجھے میرا حق چاہیے اس عورت کو سزا ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ تاکہ اور بھی لڑکی ہیں اور بھی لڑکی ہیں پاکستان میں اور بھی لوگ ہیں یہ خود تو آرٹیس کہا کہ کہتے ہیں میرا سکتے ہیں آپ کے پولیس والوں کے ساتھ تیم سے چار کینسے جوز ہیں اس کے ساتھ آپ کی طورتی ہے جس کی بلیانت پر جب آپ کی دعائی اور دنی اس قدا کرنے کے ساتھ آپ کو نحفر کرتی ہے اس کی طرح کا ایک بار کیا آپ چین چھار بار پہلے اب آپ نے بھی صرف برزہ کی تعریفیں کر رہی ہیں ایک اگر کو لکھا رہا ہے تو بھئے کہ جنہوں نے آپ کو وہاں پر بھلایا بھی آپ کو اپناس پیسے بھی دیئے اس کے لیے آپ پاہ جب کا ڈھائیڈا کرنے کے واپس آگئے سبھی صرف برزہ نے بھی آپ کو سمارش کی کہ آپ نے کام نہیں کرنا نہ کریں پیسے واپس کر دیں تا آپ نے اونکی بھی نہیں مانی اور آپ کو بھی جنکیاں دیتی رہی کہ میں اپوئی اپنے والوں کی میں اپنے والوں کی میرے ججل بھی جاننے والے آپ ایسے چوز بھی جاننے والے اب آپ انہی کی جو ہے وہ چھکر چھایا پر آگے پریسپان پرس کر دیں سر آپ یہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ زبانی کلامی باتیں زبانی کلامی باتیں کوئی بھی کر لیتا ہے میں نے کسی کے پیسے کہایا آپ پروف دیں میرے پاس میرے پاس تو ثبوت ہے میرے پاس ویڈیو ہے میرے پاس ریکارڈنگ ہے آپ کو کیا چاہیئے مجھے بتائیں میں اپنے موبائل سے لکھا لکے دیں ٹھیک ہے میں اس کی ریکارڈنگ بائیس میں ایسی ہاں ٹھیک ہے نہیں رکھو جاؤنا وہ بڑے کیوں فضور کرنا ہو میرا میرا میری بات میری بات اس چوری کی ہے مجھے پیچھے لے کے جا رہے ہیں میری فائرنگ دکھ لے کے جا رہے ہیں میری فائرنگ دکھ جا رہے ہیں میری چوریوں دکھ جا رہے ہیں آپ بتائیں منظرہ کے اوپر کسی نے کبھی پرچا کروایا منظرہ کے اوپر ایک بھی اپلیکیشن ہے میرے آئی ڈی کارڈ کا نمبر چیک کریں اگر میں نے اتنی کی لوگوں کے ساتھ زیادتیہ کی ہیں تو ایک تو اپلیکیشن ہونی چاہیے تھی ٹھیک ہے میرے ایسے چوری ایک میرے سوری آپ کی بات کار رہی ہوں منظرہ کے ایسے چور جاننے والے ہیں تو منظرہ دو دو گھنٹے ایس پی کے دفتر زلیل کیوں ہوتی منظرہ نوہ کورٹ تھانے کے اندر اپنا حق کیوں مانگتی اگر ہمارے ایسے چور جاننے والے ہوتے منظرہ آج اس میڈیا کے سامنے کیوں بیٹھی ہوتی منظرہ کے جو تعلقات ہیں آپ بات وہ کریں جس کا کوئی طریقہ ہو میں اس کا آپ کو جواب دے رہی ہوں میں آپ سے لڑنا ہی رہی اب دیکھیں مسئلہ مسائل زندگی کے ساتھ ہے ہمیں یہ تو نہیں کہا سکتی یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے